اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں تمہیں جنت کی زمانت دینے کے لیے تیار ہوں صرف دو چیزیں تم سے چاہتا ہوں تو کیا آپ اس کا شکریہ عادہ کرتے ہوئے اس سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم سے چاہتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمیں جنت کی زمانت دے رہے ہیں کوئی اور آدمی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والاخرین حبیب رب العالمین شفی المذنبین محمد رسول اللہ رحمت اللہ العالمین اپنی امت کے لوگوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمانت لیتا ہوں میں زامن ہوں میں تمہیں زمانت دیتا ہوں زندگی میں دو باتوں کی زمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دو کیا یہ گھٹے کا سودا ہے قسم پروردگار کی اس سے بڑا فائدے کا سودا کوئی ہو نہیں سکتا دنیا کی زمین جائدات بینک بیلنس ہزاروں کروڑوں روپیہ ڈالر جو کچھ بھی سونا چاندی جو کچھ بھی آپ کو دے دی جائے کب تک کے لیے ہیں جب تک آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں اور جس دن آنکھیں بند ہوئیں پھر یہ زمین جائدات بینک بیلنس روپیہ پیسہ کس کم کا ہے کب کم آئے گا آپ کے ہے سب آپ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن جنت تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے گی آپ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دنیا میں ہزاروں قسم کی تکلیفیں ہیں غریب لوگ سوچتے ہیں مالدار لوگ بڑے آرام میں مالدار لوگ سوچتے ہیں کہ غریب لوگ بڑے آرام میں یہ دن بر کام کرتے ہیں شام کو چادر اوڑ کے سو جاتے ہیں گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی مالداروں کو جب تک دوا نہ کھائیں نیند کی نیند نہیں آتی ہر ایک آدمی پریشان ہے لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آرام ہی آرام راحت ہی راحت اور وہ جنت اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا رسول آخری رسول السادق المصدوق آپ کو زمانت دے اس سے بڑی ہمارے لئے خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن کہ آپ سننا نہیں چاہیں گے کہ رسول اکرم ہم سے وہ کونسی دو چیزیں ہیں جس کی زمانت چاہتے ہیں خدیث صحیح ترین ہے بخاری مسلم کی مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ الْإِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِزَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْچَنَّ کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے ایک وہ جو اس کے جبروں کے درمیان ہے کیا ہے وہ زبان اور ایک وہ جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے کیا ہے وہ ہماری شرمگاہ کائی کی زمانت زمانت اس بات کی کہ زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا گالی گلوج میں غیبت چغلی میں الزام تراشی میں بہتان بازی میں پگڑی اچھالنے میں لوگوں کی بیزت کرنے میں اور بھی برائیاں جو زبان سے مطالق ہیں ان تمام سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھے زبان سے اچھی بات کہے اچھا ذکر کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہیں غلط جگہ اس کو استعمال نہ کرے جہاں اللہ نے اجازت دی استعمال کرنے کی وہاں کرے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں زمانت دیتا ہوں جنت کی کیا آپ اس سعودے کے لئے تیار ہیں رکھئے اپنی زبان کو کنٹرول میں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں ان دو چیزوں پر اگر آپ نے کنٹرول رکھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے خوش خبری سناتے ہیں کہ آپ کے لئے جنت کی زمانت رسول اعظم دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں